اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اس ابھی جو اس سے پہلے جو بلز منظور ہوئے وہ اب آہستہ آہستہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد قوانین بنتے جا رہے ہیں آپ لوگ پہلے بھی نہیں روک پائیں آگے بھی نہیں روک پائیں گے حکومت کو ہاں یہ اس میں ایک تلق حقیقت ہے کہ ہم جائے پارلمنٹ میں بیسی بھی نمبر گیم میں ان کے پاس نمبر زیادہ ہے تو جب نمبر زیادہ ہے تو پھر اس کو آپ جونا پارلمنٹ کے اندر نہیں روک پا رہے ہیں ایک جو اس میں مفروضہ ہمارے پاس یہ تھا کہ شاید بہت سے لوگ یا الائی پارٹیاں شاید ان کے ساتھ نہ چلیں گی مگر وہ مفروضہ ہمارا شاید آخری وقت پہ کامیاب نہیں ہوا یا ان پہ کوئی پرشور آیا تو جو کچھ بھی ہوا بہرحال وہ ہم نہیں روک پائے اب یہ سارا کچھ جو بھی کرے گا یا اس بل کو جو بھی سپورٹ کرے گا وہ تو ظاہر ہے وہ بھی ایک رسک لے گا رسک لے گا اس نے کل پبلک میں جانا ہے الیکشن بائیس میں ہوتے ہیں اس سے آگی چلے جاتے ہیں ان اینی کیس جو پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی اس کیلئے رسک ہوگا تو اب یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا ان ہزاروں کا بھی جو ان کو جو روکتے ہیں اس سلاحی پارٹیوں کو روکتے ہیں یا ان لوگوں کا جنہوں نے کل جا کے الیکشن لڑنا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پبلک کے اندر واپس جانا ہے تو یہ سب کا ہم سب کا یہ ایک ٹیسٹ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ اس کو صرف اس بل کو پیش کرنا جو ہے وہ اگین چونکہ یہ منی بل ہے ٹھیک ہے اپنا نیشن اسمبلی میں ہی آئے گا مگر ہاؤس آف ایڈریشن کی جو ہے نا اس میں کنسنٹ کے بغیر یا اس کی ریکمنیشن کے بغیر اس کو بھلے نیشن اسمبلی اس کو مانے یا نا مانے اس کے بغیر جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس بل کو گورنمنٹ منظور کروا لے اور اگر صرف ایک ہاؤس میں لائی اور اس کی سٹنگ پہ انہوں نے وہ کیا تو پھر اگین یہ بھی چیلنج ہوگا اور اس کے کانسیکونسز بھی شاید ممکنہ طور پہ گورنمنٹ کے لے پڑے آپ یہ تو سمجھتے ہیں حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تو تھا نہیں اگر یہ آئی ایم ایف سے اس پروگرام کوئی بحال نہیں کرواتے تو پھر ظاہرہ اس موجودہ حالات میں کیسے پاکستان آگے سروائف کرتا پاکستان کی معیشت بہت حد تک پر ڈیپولٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا تھا اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو پاکستان کو جانے ہی تھا یہ آپ سمجھتے ہیں اس سے اگری کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا پاکستان کے پاس نہیں اس سے میں اگری نہیں کرتا دیکھی یہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر اس میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ خود کشی کر لے مگر وہ نہ خود کشی ہوئی نہ اپنی جو نہ وہ یوٹرنل بتا انہوں نے لے لیا اور اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم نہیں رہ سکے یہ تین سال سوہ تین سال جو ہے یہ انکمپیٹنس ان کی جو نہ وہ اس میں پروو ہوئی ہے کیونکہ یہ ان کو نہیں پتا تھا گورنمنٹ کیسے چلاتے ہیں ان کے پاس تین ورک نہیں تھا ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا تو یہ نہیں چلا پائے یہ اشل حقیقت اس بات کی یہ ہے تین سال بہت ہوتے ہیں معاملات کو اگر سیرہ کرنا ہوتا ہے تین سال کے بعد بھی اگر کہیں کہ وہ فلان چور تھا فلان کھا گیا فلان کے پاس ہے فلان نے اگر پیسے دے دیئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو نہ ایک دن میں معاملات کو صحیح کر دیں گے یہ بات نہیں ہے آپ کے پاس تین سال بہت دعا کرتے ہیں آپ نے چھ مہا کی کمٹمنٹ کی تھی کہ چھ مہینے میں جو نہ بلکہ پھر انیشنی جو نہ ہنڈرڈ ڈیز کی کمٹمنٹ تھی کہ اس میں یہ ہوگا وہ واپس لائیں گے ایک انڈلڈ ڈیز کی یہ کریں گے ہاں تو پھر اس کے بعد چھ مہینے آیا اور پھر ہوتے ہوتے آج سوا تین سال کے بعد جو نہ انہیں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو نہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کے بعد آپ ہر مہینے پھر تیار ہو جائیں آپ کا پیٹرول بھی مہنگا ہوگا آپ کی بجلی بھی مہنگی ہوگی یہ سب کچھ جب آپ کریں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے بعد جو نہ یہ کوئی سروائیول کا کوئی راستہ ان کے پاس بچے چھیک ہے تو حسن خاور صاحب یہ ظاہر حکومت میں آنے سے پہلے آئیم ایف کے پاس نہ جانے کے دعوے بڑے بڑے بیانات تھے اور اب آج آپ کی حکومت کے سوا تین سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان پر پچاس خرب سے بھی زائد کا کرزہ بڑھ چکا ہے دیر سال میں تین بار آپ بجلی کا بوجھ عوام پر ڈالنے جا رہے ہیں پیٹرولیم لیوی کو پھر بڑھانے جا رہے ہیں یہ آئیم ایف کی شرطیں تو آپ مانتے ہیں لیکن اس کا پورا بوجھ تو عوام پر منتقل ہو جاتا ہے اچھے دیکھئے ارباب صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ آئیم ایف کا یہ بائیسوہ پروگرام ہے اور پاکستان جب سے معارضہ وجود میں آیا ہے کچھ سال بعد سے ہم آئیم ایف پروگرام اس کے ہتھے چڑ گئے اور اس کے بعد ہر حکومت نے وہ کام نہ کیے جن کی ضرورت تھی مشکل کام نہ کیے آسان راستے اختیار کیے اور کرتے کرتے یہ بائیسوہ پروگرام آ گیا ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو تین سال کے اندر یہ ستر سال کی ڈریکشن بدل سکتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ آنے میں وقت لگے گا جو آپ کا سوال ہے کہ اگر ہم نے وعدہ کیا تھا تو ہم آئیم ایف کے پروگرام میں آئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری پروگرام تھا اس پروگرام سے پچھلے والا اس پروگرام سے جب پاکستان نکلا اور اس وقت مسلم لگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت ظاہر ہے کہ جب آئیم ایف پروگرام سے گراجوئٹ ہوا تو ہمارے میکرو انڈیکیٹرز مناسب تھے جو مسلم لگ نون کے آخری دو سال حکومت کے تھے وہ آپ نکال کے دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آپ کے فورن ایکسچینج ریزرف کے ساتھ کیا کیا تاکہ اس آقڈار کی بات قائم رہ سکے وہ ڈالر کو مصنوعی طور پر نچلی سطح پر رکھ سکے اور نہ بڑھے تو فورن ایکسچینج کے خزانے خالی ہو چکے تھے ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا کہ آخری دو سال جی اتنی کربنل اکنومک پالیسیز رن کریں گے صرف پاپولیٹی سٹنٹ کے لیے اگر یہ پتا ہوتا تو اسی وقت چیک چیک کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہوگا دیکھیں آئیم ایف کا جو بھی پروگرام آتا ہے وہ دو چیزوں پر فوکس کرتا ہے آپ کا جو ٹوین ڈیفیسٹ ہے آپ کے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پر فوکس کرتا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ پر فوکس کرتا ہے لیکن ساتھ وہ آپ کو سٹرکچرل ریفارم دے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ چیزیں ٹھیک کر لو اگر نہیں کرو گے تو پہلے سے بڑا کرائیسز آئے گا وہ سٹرکچرل ریفارم کیا ہے وہ سٹرکچرل ریفارم ہی تو کر رہے ہیں سٹرکچرل ریفارم یہ ہے کہ آج تک آپ کی منسٹری آف فنانس نے سٹیٹ بینک کو اپنے نیچے رکھا اور مونیٹری پالیسی جو دی وہ فسکل کے نیچے رہی کیوں تاکہ وہ انڈیپیننٹلی کنٹرول نہ کر سکیں اور فنانس کے جو موٹیوز ہیں وہ ان کو پورا کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی مونیٹری پالیسی کو خود مختاری سے چلائیں تو حسن صاحب یہ اس نئے بلکتہ آپ آئی ایم ایف کے ماتحت کرنے جانے ہیں سٹیٹ بینک کو نہیں آئی ایم ایف کے ماتحت کیسے ہو سکتا ہے سٹیٹ بینک کو تو اٹانومی دے رہے ہیں کہ وہ بیروکرسی کے ماتحت نہ رہے وہ اپنے فیصلے خود کرے مونیٹری پالیسی کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے اس میں پاکستانی لوگ ہیں آئی ایم ایف کو اس سے کیا تعلق ہے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جس طرح پوری دنیا میں سینٹرل بینک خود مختار ہوتے ہیں آپ بھی خود مختار بنائیں اور جتنے بھی آپ کے ریگولیٹرز ان کو خود مختار ہونا چاہیے وہ تو صرف یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی مونیٹری پالیسی خود مختار بنائیں ان کو کیا ضرورت ہے اپنی نیچے لینے کی یہ تو ایک عام یہ تو سیاسی باتیں ہیں نا اچھا دوسری بات بجلی کی آپ نے کی بجلی کی جو نرخ بڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ بجلی کے ٹھیکے کن حکومتوں نے کی ہیں ہم کوئی بجلی کے نرخ بڑھا کے کوئی گھر تو نہیں لے جارے پیسے بجلی کی قیمت زیادہ ہے پروڈیوس کرنے کی آپ لوگوں سے کم پیسے لے رہے ہیں مہنگے ٹھیکے کی ہوئے ہیں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو بجلی کے نرخ بڑھا دیں یا نہ بڑھائیں اور گردشی کرزوں میں جو ایک عذاب کی طرح وہ بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھنے دیں اب ہماری لیے تو بڑا آسان ہے یہ معاہدے کب ختم ہوں گے اور یہ بجلی کی قیمت کب تک پھر بڑھنا رکھے گی ابھی آپ نے فرمایا کہ بائیسما یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ابھی آپ کو پانچ سال کا مکمل ٹینیور اگر مل جاتا ہے آپ کی حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو آئندہ پھر آنے والی حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت نہیں پڑے گی ایسی اصلاحات کر جائیں گے آپ دیکھیں اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہم سکسیسولی کمپلیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کوئی گورمنٹ نہیں کرتی تو آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ایم ایف کے پروگرام سے بچنے کے لیے آپ کو خود مشکل ڈیسیجنز لینے پڑیں گے میں نے آپ کو بتایا دو باتیں ہیں ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے میں آپ کو ایک منٹ لے کے سمجھا دیتا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر آپ کا آنا جانا کتنا ہے اگر آپ نے اس کو کابو میں رکھنا ہے تو آپ نے اپنی درامدات کو کم سے کم رکھنا ہے اور آپ کی جو برامدات ہیں ان کو بڑھانا ہے آپ نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے ہم نے کیا بھی ہے مزید بھی کرنا چاہیے اور آپ کی جو ترسیلات ہیں ان کو بڑھنا چاہیے اور فورن ایکسچینج ریزرفز خرچ کر کے مصنوعی طور پر ڈالر کو نہیں رکھنا چاہیے اگر نہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں رہے گا اور یہ کیسے بڑھے گا کم سے کم یہ تو کریں کہ بجلی جس قیمت پر آپ بنا رہے ہیں وہ قیمت وصول کریں تو یہ اگلے کچھ سال آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کے جو گردشی کردیں ہیں آپ نے کپیسٹی پیمنٹس کے ٹھیکے کی ہوئے ہیں وہ اگلے تین چار سال جو ہیں آپ کے گردشی کردے پر بہت بوجھ ڈالیں گے یہ ماضی کا جو بوجھ ہے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا موسیقی